بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیکنڈیر کیسی ہیں آپ آپ سب کو عید مبارک میرا آج کا ٹاپک ہے وزیراعظم پرائم نیسٹر جیسا کہ بچو آپ جانتے ہیں ہم سٹیٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ سٹیٹ کے چار اناثر ہوتے ہیں عبادی علاقہ حکومت اور اقتداریالہ ہم حکومت کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں اور حکومت کے تین شو بھی ہوتے ہیں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ ہم اگزیکٹیو یعنی انتظامیہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے فنکشن کرتی ہے ہمارے ملک کے سیاسی نظام میں تو پرائم نیسٹر کے بارے میں میں آپ کو آج یہ بتاؤں گی کہ نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کے مطابق پاکستان کا وزیراعظم حکومت اور انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے کس کوالیفکیشن کا ہونا ضروری ہے وزیراعظم بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو پاکستان کا شہری ہو ختم نبوت پر مکمل یقین رکھتا ہو قومی اسمبلی کا رکھن ہو نظریہ پاکستان کا زبردست حامی ہو وہ حکومت کے کسی نفع بخش عہدے پر فائز نہ ہو ان تمام خوبیوں کا اس کے اندر ہونا لازم ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سیلیکشن کیسے ہوتی ہے الیکشن کے بعد اس کو کس طرح سے سیلیکٹ کیا جاتا ہے یعنی وزیراعظم کو کس طرح سے منتخب کیا جائے گا تو 1973 کے آئین کے مطابق وزیراعظم کو قومی اسمبلی سیلیکٹ کرتی تھی لیکن 1985 میں جیسا کہ آپ سرنٹس جانتی ہیں آئین میں آٹھویں ترمیم کی گئی اور اس کے تحت وزیراعظم کو نومنیٹ کرنے کا اختیار صدر کو صوب دیا گیا اس دور میں ہمارے وزیراعظم ضیاء الحق تھے اور انہوں نے اپنے وزیراعظم محمد خان جنہیں جو کو نومنیٹ کیا تھا لیکن یہ ہے کہ وزیراعظم کے لئے ضروری ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا رکھن ہو اس کو اسمبلی میں اکثریت حاصل ہو اور قومی اسمبلی کے ارکان اس کے انتخاب کی توسیق کریں اور ایسا ہی ہوتا ہے پارلیمانی نظام کی ڈیفنیشن کی گروہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر اسی شخص کو وزیراعظم نومنیٹ کیا جاتا ہے جس کو الیکشن میں اکثریت حاصل ہوئی ہو اور اس کے پاس زیادہ نشستیں ہو اس کے بعد سٹیڈنٹس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ووٹ آف کانفیڈنس کیا ہوتا ہے ادم اعتماد یعنی اگر جب وزیراعظم کو اس کے عہدے سے ہٹانا ہو تو ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے اس کے ذریعے سے اس کو اس کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ اگر قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو اس کے عراقین ہیں وہ یہ شو کریں کہ ہمیں وزیراعظم پر اعتماد نہیں رہا تو وہ ادم اعتماد کی تحریک پیش کر سکتے ہیں اور اس تحریک کو کو اکثریت کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے اگر اکثریت اس کو فیور کر دیں اس کو سپورٹ کر دیں کہ ہمیں وزیراعظم پر اعتماد نہیں ہے تو پھر وزیراعظم کو اس کے عہدے سے برطرف سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلی جاؤں کہ وزیراعظم خود بھی اپنے عہدے سے ریزائن کر سکتا ہے اگر ایسا کرنا ہو تو وہ پھر پریزیڈن کو اپنا استیفہ پیش کرے گا وزیراعظم کے ریزائن ہونے یا برطرف ہونے کی صورت میں بہت یاد رکھنے والی بات ہے جو میں بار بار ریپیٹ کر چکی ہوں کہ پوری کابینہ جو ہے وہ مصطفی ہو جاتی ہے یعنی ملک میں پھر نئی حکومت الیکشن کے بعد بنتی ہے یعنی اب اس کی ٹنیور یعنی اس کی ٹرم اس کی میاد کتنی ہوتی ہے وزیراعظم پانچ سال تک اپنے عہدے پر فائز رہتا ہے لیکن بس صورت دیگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی صورت میں اس کو جلد بھی اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے یعنی پارلیمنٹ کی میاد بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ وزیراعظم کی ہے لہٰذا یعنی اس کے لئے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اندر اس کو اکثریت کا اعتماد حاصل ہو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکٹنگ پرائم نسٹر کون ہوتا ہے یعنی قائم مقام وزیراعظم وزیراعظم جب اپنی کابینہ کی تشکیل کرتا ہے یعنی اس کو کمپوز کرتا ہے تو اس وقت بچوں وہ ایک سینئر وزیر کو منتخب کرتا ہے وزیراعظم کی اپسنس میں قائم مقام وزیراعظم کے فرائز وہ سر انجام دیتا ہے وزیراعظم کی ڈیتھ کی صورت میں وہ وزیراعظم کی جو بکیہ مدد ہوتی ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے یعنی قابینہ کا سینئر وزیر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم کے پاس اختیارات کون کون سے ہیں اس سے پہلے کہ میں اختیارات کو ایکسپلین کروں میں آپ کو اپنے پرانے لیکچر کی وہ بات یاد کرواتی ہی کہ وزیراعظم جو ہے وہ حکومت کا اصل سربراہ ہوتا ہے یعنی وہ ہیڈ آف ڈی گورمنٹ ہوتا ہے اور آپ نے پریزیڈنٹ کا ٹاپک جو ہے وہ پڑھ گیا ہے تو وزیراعظم پریزیڈنٹ جو اپنے تمام اختیارات استعمال کرتا ہے ایکچولی وہ اختیارات وزیراعظم کے ہوتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سے آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اس کی ایڈنسٹریٹیو پاورز ہیں یعنی ایڈنسٹریٹیو پاورز کے بعد اس کی لیجسلیٹیو پاورز ہیں مالیاتی اختیارات ہیں اس کے پاس فورن افیرز کو یہ ڈیل کرتا ہے یہ قومی اسمبلی کا جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے یعنی لیڈر آف ڈی ہاؤس ہوتا ہے یہ ریپریزینتیوٹیو آف ڈی نیشن ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر ویل فیر آف پیپل ہوتا ہے یعنی عوام کی فلاہ و بہبورز کے لیے کام کرتا ہے اب میں آپ کو یہ بتائیں گی کہ یہ اس کی ایڈنسٹریٹیو پاورز کون کون چھ ہیں یعنی ایڈنسٹریٹیو پاورز انتظامی اختیارات سب سے پہلے یہ اپنی کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے یعنی ہیڈ ڈاک ڈی کیبینٹ ان اختیارات کو یہ کس طرح سے استعمال کرتا ہے یعنی قومی اسملی کا سربراہ ہونے کی وجہ سے وزیراعظم اپنی کابینہ کا بھی سربراہ ہوتا ہے کابینہ کے تمام ارکان اپنے محکموں سے متعلق وزیراعظم کو ریپورٹ ہوئی جا کرتے ہیں ہر وزیر کو ایک ایک محکمہ تفویز کیا جاتا ہے وہ اپنے محکموں سے متعلق پالیسی بناتے وقت وزیراعظم سے یقینی طور پر مشورہ کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں محکمے کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کرتے ہیں یہ تو تھا کہ کس طرح سے وزیراعظم ہیڈ آف دی کیبینٹ ہوتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی کابینہ کو کس طرح سے کمپوز کرتا ہے یعنی وزیراعظم اپنا اوتھ لینے کے بعد اپنی کابینہ کو تشکیل کرتا ہے کابینہ میں تمام صوبوں کے ارکین کو نمائندگی دی جاتی ہے یعنی کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ کابینہ میں کابل اور پارٹی کے بیشتر افراد کو شامل دیا جاتا ہے اس میں جو افراد ہیں قومی اسمبلی کے ان کی وفاداری کو دیکھا جاتا ہے ان کے تجربے اور ان کی مہارت کو دیکھا جاتا ہے لیکن یہ ہے چونکہ وہ قومی اسمبلی کا جو ہے وہ اکثریت والا ممبر ہوتا ہے اس لیے وزیراعظم قومی اسمبلی سے اپنی کابینہ میں زیادہ افراد کو لیتا ہے لیکن ایک چوتھائی ارکین سینٹ میں سے لیے جانا ضروری ہوتے ہیں فار اگزیمپل اگر کابینہ کے ارکین کی تعداد بیس ہے تو اس میں سے پانچ جو ہیں وہ سینٹ میں سے لیے جائیں گے اس ایٹ کلیئر بچو اب اب یہ دیکھیں کہ گزراء جو ہیں ان کی ٹرمنیشن کیسے ہوتی ہیں یعنی وزیراعظم جو ہے وہ پوری گورنمنٹ کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کابینہ کے وزیر اپنے فرائز دیانتداری اور سنجید کی حسات ادا کریں اگر ایسا نہیں ہے تو وزیراعظم کسی بھی وزیر کو جس پر اس کو اعتماد نہ رہے اور وہ اپنے فرائز احسن طریقے سے سر انجام نہ دے تو وہ اسے اس کے عہدے سے ریزائن کرنے کا کہہ سکتا ہے یا اس کا ڈپارٹمنٹ یا محکمہ جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے یعنی اگر وزیراعظم کسی منسٹر کو اس کا عہدہ چھوڑنے کے لیے کہے گا تو اس سے کابینہ تحلیل نہیں ہوگی یعنی اس سے کابینہ جو ہے وہ مصطفی نہیں ہوگی یہ وزیراعظم ان کو ریزائن کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اب جو پرائم نسٹر ہے وہ مختلف اپوائنمنٹس کرتا ہے اور ایوارڈز بھی دیتا ہے یعنی تقرریاں اور اعزازات سے نوازتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے جیسا کہ اس فرم سے آپ کو پتہ ہے کہ دو ہزار دس میں نائنٹین سیمیٹی تھری کے آئین میں ایٹینٹھ ایمینمنٹ کی گئے اس کے تحت انتظامیہ، عدلیہ اور دیگر قلیدی اسامیوں اور سربراہوں کی تقرریاں کرنے میں صدر پاکستان کو صدر پاکستان جو ہے اس کو یہ ذمہ داری سوپتا ہے لیکن صدر جو ہے وہ وزیراعظم کے مشورے کا پابند ہوتا ہے یعنی مختلف شعبوں میں جو اپائنمنٹس وہ کرتا ہے یا لوگوں کو اعزازات سے نوازتا ہے تو اس کے لئے وزیراعظم سے وہ مشورہ کرتا ہے کیونکہ اصل اختیارات جو ہیں وہ وزیراعظم کے پاس ہیں یعنی ان شوٹ صدر پاکستان تمام تقرریاں اور اعزازات دینے سے متعلق وزیراعظم سے مشورہ کا پابند ہے تو یہ تھی بچوں وزیراعظم کی administrative powers یعنی انتظامی اختیارات کون کون سے وہ کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے کابینہ کی تشفیل کرتا ہے گزرہ کی برطرفی کے اختیارات اس کے پاس ہیں تقرریاں اور اعزازات کے فرائز سرانجام دیتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم کے پاس قانون سازی کے کون کون سے اختیارات ہیں جو پارلیمانی سسٹم ہوتا ہے اس میں fusion of power پائے جاتی ہے یعنی جو مکننہ ہے وہ انتظامیہ کی کریئٹر ہے اور پھر جو انتظامیہ ہے وہ اتنی با اختیار ہو جاتی ہے کہ تمام فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے تو legislative powers میں وزیراعظم کے پاس کون کون سی جو ہیں وہ اختیارات ہیں یہ بلز کی منظوری دیتا ہے اور اس کے بعد قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے یعنی یہ جو دو مین پاورس ہیں قانون سازی کے اختیارات کے سلسلہ میں تو approval of bills کیسے ہوتی ہے میں آپ کو پہلے بھی قانون سازی کے طریقہ کار میں یہ بتا چکی ہوں کہ جو قانون بنانے کیلئے bill ہے وہ تقریباً 80% وزیراعظم اور کابینہ کی طرف سے پیش کر جاتی ہیں کیونکہ جو وزیراعظم ہے وہ نیشنل اسمبلی میں قائد ایوان کی حیثیت رکھتا ہے یعنی قومی اسمبلی کے اندر قانون سازی کی کاروائی وزیراعظم کی رہنمائی میں ہوتی ہے بل کو پیش کرنے اس پر بحث و تمہیز کے لیے وزیراعظم قلیدی کردار ادا کرتا ہے چونکہ وزیراعظم قومی اسمبلی کے اندر اکثریت والی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں اس لیے بل اکثریت سے منظور کیا جاتے ہیں قانون سازی میں وزیراعظم کا برائے راست اثر و رسوخ ہوتا ہے اور اس کی مرضی سے قانون سازی ہوتی ہے اب وزیراعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی کو ڈیزولو کر سکتا ہے یعنی ڈیسولوشن آف نیشنل اسمبلی کس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ بات بھی میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں کہ اگر ملک کے حالات جو ہے وہ خراب ہو جائیں سیاسی حالات ناگبتہ بہ ہو جائیں اور قومی اسمبلی کو اپنی مقررہ مدد سے پہلے برطر کرنا ہو تو ایسی صورت میں وزیراعظم صدر کو مشورہ دے گا کہ وہ قومی اسمبلی کو برخواست کر دیں اور پھر صدر کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ آئین کے تحت جو مدد دی گئی ہے یعنی اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر قومی اسمبلی کو ڈیزولو کر دے گا یعنی تحلیل کرنے کا اعلان کر دے گا یعنی اس میں اس سے جو ہے وہ پوری کابینہ جو ہے وہ مستفی ہو جائے گی لیکن یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر سچویشن یہ ہو کہ اسمبلی میں وزیراعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو تو ایسی صورت میں اسمبلی کو برخواست نہیں کیا جا سکے گا اس کے بعد وزیراعظم جو ہے اس کے مالیاتی اختیارات ہیں فینینشل پاورس ہیں یعنی بہت بڑی پاور ہے یعنی وزیراعظم جو ہے اسی کا وزیر جس کو وزیر خزانہ کہتے ہیں وہ بجڈ تیار کرتا ہے وہ وزیراعظم کے مشورہ سے بجڈ تیار کرتا ہے اور اس بجڈ کو تیار کرنے کے بعد قومی اسمبلیس میں پیش کیا جاتا ہے اور ابتدائی سٹیج میں ہی اس کو پاس کروا لیا جاتا ہے اور یہ ہے کہ اسی پر ملک کا تمام جو ایکسپینس جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وزیراعظم ایوان کا سربراہ ہونے کے ناتے ملک کے سلانہ بجڈ کی منظوری پر اثر انداز ہوتا ہے ایوان کی اکثریت بجڈ کی منظوری کرتی ہے اور یہ اکثریت وزیراعظم کو حاصل ہوتی ہے امریکہ کا جو وزیراعظم خزانہ ہے اس کو اس کو بھی یہ تمام پاورز حاصل ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امور خارجہ سے متعلق وزیراعظم کے پاس کون کونسے اختیارات ہیں فورن افیرز 2010 جیسا کہ آپ جانتی ہیں 18th amendment کا سال تھا تو اس کے تحت وزیراعظم اپنی خارجہ پالیسی مرتب کرتا ہے وہ کابینہ کا سربراہ ہے اور وزیراعظم کی مرضی سے خارجہ پالیسی تیہ کرتا ہے یہاں یہ بات میں نے آپ کو بتانی ہے کہ امریکہ میں جو فورن مینسٹر ہوتا ہے اس کو سیکریٹری آف سٹیٹ کہا جاتا ہے وزیراعظم کے ماتحد ہوتا ہے وہ وزیراعظم کی مشکرے پر عمل کرتا ہے یعنی تمام اختیارات جو ہیں وہ وزیراعظم کے پاس ہوتے ہیں قائد ایوان ہوتا ہے لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے وزیراعظم یعنی پاکستان میں وہی شخص وزیراعظم کے عہدے پر فائز ہونے کا حق رکھتا ہے جو قومی اسمبلی میں پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے قائد ایوان ہوتا ہے عوام کا لیڈر ہوتا ہے کیونکہ عوام نے اس کو ووٹ دیا ہوتا ہے اور اس نے قومی اسمبلی کی زیادہ سے زیادہ پارٹی کے منشور اور منصوبوں کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ساکھیوں کی مدد سے کاروبار حکومت جو ہے وہ چلاتا ہے سب سے بڑھ کر یہ دیکھیں سپرینٹس کی وہ قوم کا نمائندہ ہوتا ہے ریپریزنٹیوٹیو آف نیشن ہوتا ہے یعنی قوم عوام اپنے ووٹ سے اس کو منتخب کرتے ہیں اور اس کی یہ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے وزیراعظم کی سیاسی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس بات کے گرد گھومتی ہیں کہ عوام کی نظروں میں اپنی عزت کو کیسے برقرار رکھنا ہے اور عوام کی ضروریات خواہشات اور ذمہ داریوں کو کس طرح سے پورا کرنا ہے وہ بین القوامی سطح پر مختلف ممالک میں جاتا ہے اور اپنی قوم کے اہم نمائندے کی حیثیت سے جانا پہ جانا جاتا ہے اس لئے وہ وہاں اپنی قوم کے تشخص اور ملکی عظمت کو جاگر کرتا ہے تو بچوں وزیراعظم کی یہ افتیارات ہیں یعنی وہ عوام کی فلاح و بہبود کا جو ہے وزیمہ دار ہوتا ہے ویلفیور آف پیپل عوام کا نمائندہ عوام کا قائد عوام کی فلاح و بہبود کے لئے ہمیشہ کام کرتا ہے اور اپنی کابینہ کی توجہ اسی طرف مبزول رکھتا ہے اس سلسلہ میں وہ عوام کی شکایات کا ازالہ کرتا ہے صدر کی ہدایات پر ترقیاتی کاموں کا اجرا کرتا ہے تاکہ عوامی مسائل جلد از جلد حاصل ہو سکیں تو بچوں یہ آپ کا وزیراعظم کا ٹاپک تھا جس میں میں نے آپ کو وزیراعظم کے اختیارات کے بارے میں بتایا ہے اب آپ سے یہ ہے کہ آپ مجھے فیڈ بیک دیں اور اپنے تمام جتنا میں نے آپ کو 1973 کا کونسٹیٹوشن پڑھا دیا ہے اور آپ اپنی اسائنمنٹس تیار کریں اور پھر مجھے ورس ایپ پہ جو ہے وہ دکھایا کریں کہ میم ہم نے یہ کام کر لیا ہے تینک